میں بے حسی سے مراد ظلم و ستم دیکھ کر چپ سادنے اور بربریت کے خلاف خاموشی کا اظہار جبکہ ہزار نامت سے مراد بے شمار و لا تعداد آسائشیں اور سکون قلب کے ہیں پیش کردہ قرارداد اپنے متن میں ہی غلط اور منفی ذہن کی آقاس ہے کہ کوئی بھی منفی چیز قبی نعمت نہیں ہوا کرتی ہے بے حسی موت ہے اور موت زندگی کا متبادل نہیں ہوا کرتی ہے صدر علی وقار میرے مخالف سم سے آنے والے دوست جو یہ بات چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ بے حسی ہزار نعمت ہے مجھے بتائیں کہ وہ دین جسے دین مان کر یہ مسلمان کہلائے کیا وہ دین انہیں بے حسی کا درس دیتا ہے تو یقیناً ان کا جواب نہیں ہوگا کیا سورہ یاسین سورہ قحف سورہ ملک سورہ رحمان الغرض الحمدللہ سے لے کر و ناس تک کہیں بے حسی کا تذکرہ ہے تو یقیناً ان کا جواب نہیں ہوگا تو منطق کے اعتبار سے قرارداد مسترد کی جاتی ہے میری مخالف سم سے آنے والے میرے فاضل دوست جو چیخ چیخ کر یہ بات ثابت کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں مجھے بتائیں کہ چار سالہ ننی زینب کا کیا قصور تھا کیا اس کی پیدائش جرم تھا کیا ملتان کی ریل گاڑی میں اجتماعی زیادتی کا شکار ہونے والی ماں کا قصور یہ تھا کہ وہ سفر کیوں کر رہی تھی کیا قبرستانوں میں میتوں کے ساتھ زیادتی گورکن کا نہیں بلکہ ان میتوں کا جرم ہے کیا مشال خان نجیب اللہ اور سرلنکن منیجر جیسے کئی معصوموں کے قتل کو یہ اپنا حق سمجھتے ہیں اور کیا ان پر بے حسی کے اظہار سے انہیں لاکھوں کروڑوں اسائشوں اور نعمتوں سے نوازا گیا تو یقیناً ان کا جواب نہیں ہوگا تو منطق کے اعتبار سے قرارداد ایک بار پھر مسترد کی جاتی ہے کیونکہ صدرِ عالی وقار تہذیبِ جنوکار پہ تنقید کا حق ہے گرتی ہوئی دیوار پہ تنقید کا حق ہے مجروح جو کرے دلِ انسان کی حقیقت اس شوخیِ گفتار پہ تنقید کا حق ہے مجروح جو کرے دلِ انسان کی حقیقت اس شوخیِ گفتار پہ تنقید کا حق ہے صدرِ عالی وقار انسان اس وقت نہیں مرتا ہے جب وہ سانس لینا بند کر دیتا ہے انسان تو اس وقت مر جاتا ہے جب وہ محبت کرنا ترک کرتا ہے بے حسی اگر نامت ہوتی تو ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل نہ ہوتا بے حسی اگر نامت ہوتی تو حقوق اللہ حقوق العباد یتیموں کے حقوق بیواؤں کے حقوق مسکینوں کے حقوق یہاں تک کہ جنگی قیدیوں کے حقوق ہرگز نہ بنائے جاتے بے حسی اگر نامت ہے تو مجھے بتائیں کہ کشمیریوں کے بہتے لہو ماں بہنوں کی لٹتی اسوتوں بھائیوں کے کٹے سروں پر بے حسی کے اظہار سے انہیں کیا فائدہ ملا تو مجھے بتائیں کہ ان تمام مواقع پر بے حسی کے اظہار سے ہم نے کئی مقبول کھوئے ہم نے کئی برہان کھوئے ہم نے کئی یاسین کھوئے ہم نے کئی سحاک کھوئے لیکن کیا ہمیں نعمتوں اور اسائشوں سے نوازا گیا تو یقیناً صدرِ علی وقار یقیناً ان کا جواب نہیں ہوگا کیونکہ صدرِ علی وقار الفاظ کے مرہم سے شفا دینے چلے ہیں ان تازہ مسیحاؤں کا اجازتہ دیکھو لٹ جائیں نہ کچھ اور کہیں دیری نہ مسائل تقریر کا سلجا ہوا انداز تو دیکھو کچھ اور لٹ جائیں نہ دیری نہ مسائل تقریر کا سلجا ہوا انداز تو دیکھو